رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم وعلا آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودہ صدق اللہ لازین و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکا و اصحابکا یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم منزہن ان شریکن فیما حاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برعانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکرہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُّل جلال کے فضل اور توفیق سے شہیدِ ناموسِ رسالت فِدَائِ ذَاتِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید قدیسہ سیر العزیز کہ عرص مبارک کے سلسلہ میں مرکزِ صراطِ مستقیم جامعِ مسجد رضا مجتبہ میں جمعت المبارک کے خطبہ کے موقع پر حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے ربِ ذُّل جلال آپ کے مرکدِ پر نور پر کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے اور آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پورے ملک میں عرص شریف کی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے گزشتہ دن بندہ رہ چیز نے بارہ قو میں اسلام آباد کے اندر حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید خودِ سرسیر العزیز کہ مزارِ پرانوار مرکزِ غیرتِ حمیت پہ حاضری دی اور اس شریف کی تقریبات کی تسلسل میں محفل شریف کا انعقاد کیا گیا حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی آپ کو خراجِ تحسین پیش کرنا ایک نظریہ کی حمایت کرنا ہے جو نظریہ تحفظِ ناموسِ رسالت سے عبارت ہے جو نظریہ اسلام کی چودہ صدیوں میں امتِ مسلمہ کا شعار رہا ہے جو نظریہ قربانیوں کی ایک ولولہ خیز داستان ہے جو نظریہ روحانی بھی ہے ایمانی بھی ہے جس سے ہمیشہ امتِ مسلمہ میں بیداری آئیے اور جس نظریہ کی دھاک غیر مسلموں پر ہمیشہ بیٹھی ہے حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی اس قبیلے کے ایک فرد ہے جس کو اسلام میں غازیانِ اسلام کا قبیلہ کہا جاتا ہے یہاں قبیلے سے مراد جماعت ہے دینِ متین کے لیے عارضی زندگی جو قربان کرتا ہے تو جب تک ظاہری حیات میں زندہ ہوتا ہے اس وقت تک تو اس کی وجہ سے حق کی حمایت ہوتی ہی ہے جب راہِ حق میں اس کی جان چلی جائے تو پھر باطل کے لیے پہلے سے بھی زیادہ اس کا سلسلہ لفظہ خیز ہو جاتا ہے حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید کی ظاہری حیات میں بہت تھوڑے لوگ ان کے محترف تھے یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل آغاز تھا کہ ہمیں ایک ایک بندے کو دلیلیں دے کے بتانا پڑتا تھا پھر لوگ سمجھتے گئے مانتے گئے لیکن جب راہِ حق میں انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی جان دے دی تو پھر فوج در فوج لوگ ان کی محبت میں داخل ہوئے اور اس کے بعد ان کا نام باطل کے لیے پہلے سے زیادہ ایک زلزلے کا کردار ادا کرنے لگا تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ میں یہ دلیل بارہا جلسوں میں بندانا چیز نے بیان کی اس وقت کی حکومت کے لحاظ کہ ممتاز حسین قادری شہادت سے پہلے تمہارے لیے اتنا خطرناک نہیں جتنا شہادت کے بعد خطرناک ہوگا یہ میں نے بارہا کہا یہ تمہیں کہیں کہ نہیں چھوڑے گا اسے نہ چھیڑو یہ پھر تمہیں نہیں چھوڑے گا لیکن امریکہ یہود و نصارہ کی خشنودی کا نشاہ ان پہ تاری تھا اور انہوں نے وہ سیاہی اپنے چہرے پہ ملی جو کسی بھی مسلم حکمران نے نہیں مل چودہ صدیوں میں ایک بھی ایسا مسلم حکمران نہیں ہے کہ جس نے کسی غازی ناموس رسالت کو پھندے پہ چڑھایا ہو انگریز کی حکومت ہو وہ علیدہ بد مذہب باطل لوگ وہ علیدہ لیکن چودہ صدیوں میں یہ سیاہی صرف نواز شریف ٹولے کے حصے میں آئی ہے کہ ایک اسلامی سلطنت جو بیس لاک شہیدوں کے خون پہ مارز وجود میں آئی اس سلطنت میں دار الحکومت میں جس کا نام اسلام آباد ہے اڈیالا جیل میں وقت سہر ایسے شخص کو جس نے شان مصطفیٰ علیہ السلام پہ پیرا دیا ہے اور حالت روزہ میں ہے اور اسے پھندے پہ چڑھا دیا گیا جرد ممتاز حسین کا تو حضرت بڑے بڑے لیڈروں واضح کرنا پڑا کہ یہ دیشتگرد نہیں یہ ملت کا غازی ہے چونکہ بڑے بڑے شیخ الاسلام انگریز کی گود میں بیٹھ کر تیرا تیرا گھنٹے تقریرے کر رہے تھے کہ یہ دیشتگرد اللہ کے فضل سے ایوان اقبال میں دن دہار علل اعلان ساڑھے چار گھنٹے دلائل دیکھ کر ہم نے صرف چار دن بعد گورنر کے قتل کے چار دن بعد چار جنوری دو ہزار گیارہ کو غاز صاحب نے یہ کردار ادا کیا تو نون جنوری دو ہزار گیارہ کو ایوان اقبال میں گورنر رہوس کے پاس ہم نے تحفظ نموس رسالت سیمینار کا انعقاد کیا یہ تاریخ ساز گھڑیاں تھی کہ جب پنجاب کے دل لاہور میں قطب البلاد میں حضرت داتا گنج بکش جویری رحم اللہ تعالی کے زیر عیسیٰ ایسیٰ 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 غازی کی حمایت کا فتوہ دیا جا رہا تھا اور وہ سب سب کچھ ریکارڈ پر ہے ایک ایک جملہ گواہ ہے اس تقریر کا اس سے پھر آگے بولنے والوں کو رستہ ملا لکھنے والوں کو رستہ ملا تحقیق کرنے والوں کو رستہ ملا احتجاج کرنے والوں کو رستہ ملا اور اس کے چند دن بعد پھر ہم نے لاہور سے انیس جنوری کو یعنی نو کے بعد دس دن بعد داتا دربار سے لے کر غازی ممتع سین قادری کے گھر تک مارچ کیا عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارچ یہ وہ زمانہ تھا کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں غازی صاحب کے لحاظ سے کوئی چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی تھی تو ہم نے جلوس وہاں پہنچایا رستے کی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اور پھر ان کے گھر کے باہر ٹرالہ کھڑا کر کے تقریر کی اور اس کا ایک ایک جملہ آج بھی بات کی پوری تحریک رہائی کے لیے نساب کی حیثیت رکھتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کی خیر خواہی میں ہم نے کہا تھا جو برسر اقتدار تھے کہ تم اس مسئلے کو نہ چھیڑو کتنے اور بھی کیس ہیں جو ایسے پڑے ہوئے اگر تم ہمارے کہنے پہ رہانے کرتے تو پھر فنسی پہ چڑھانے کی بھی جلدی کیا ہے بہرحال ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اس زمانے میں میں نے کہا تھا کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ قریش مکہ تشدد کر رہے تھے تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا لَئِن قَتَلْتُم لحاظ سے مر جائیں ان کا ختم ہو جاتا ہے اور جو حق کے لیے جان دیں ان کا تو اصل آغاز ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا انہوں نے جب یہ تھا کہ کیسے جب بلال شہید ہو جائے گا تو کیا خطرہ رہے گا تو حضرت ورقہ بن نوفل چونکہ بہت بڑے سکالر بھی تھے یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیرت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمرا جن کے پاس گئے تھے تو ورقہ بن نوفل نے ان کو کہا کہ خطرہ اس طرح بنے گا تمہارا لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا کہ آخر بلال کو دفن تو کرو گے نا تو جہاں بلال کی قبر ہوگی میں اس مٹی کو چوموں گا لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا حنان کہتے ہیں موزِ تبرک کو ضرور بھی ضرور میں نہیں باز آوں گا لام بھی تاقید کا ہے نون بھی تاقید کا ہے میں ضرور بھی ضرور اس مٹی کو جہاں بلال کو دفن کرو گے میں ہاتھ لگا لگا کے چوموں گا تو پھر فرماتے یہ نسل در نسل کام چلے گا اور صدیوں تک تمہاری نسلوں پر بھی لوگ دھوکیں گے کہ کتنا عظیم مرد تھا جس کو تم نے شہید کیا لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا فَيَكُونُ آرَنَ لَيْكُمْ بعد از شہادت جون جون لوگ بلال کی قبر پہ زیادہ آئیں گے تم زیادہ شرم میں ڈوبو گے جون جون لوگ زیادہ یہاں پر آ کر برکت کے لیے ہاتھ لگائیں گے تم پر زیادہ وبال آئے گا قریش مکہ ڈر گئے اور وہ ظلم سے باز آ گئے مگر نواز شریف ٹولا نہ ڈرہا ہم نے کہا کہ یہ ممتاز حسین قادری تمہیں نہیں چھوڑے گا تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا ہوگا اور آپ نے دیکھ لیا ایف آئی آر کاٹنے سے لے کر فیصلہ سنانے تک جس کا جتنا جتنا حصہ تھا اسے اس لحاظ سے رسوائی کا حصہ بھی مل رہا ہے اور ابھی ملتا رہے گا اور پھر آخرت کی جو پکڑا ہے وہ علیدہ ہے چونکہ اللہ سب سے بڑا غیرت والا ہے ایک مرتبہ غیرت کا باب کھلا تھا یعنی گفتگو غیرت پہ ہو رہی تھی تو اسے حبا کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتوے کا سعید بڑے ہی غیرت مند ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا اغیارو من ہو میں ساد سے بھی بڑا غیرت مند ہوں اور پھر واللہ اغیارو منی رب مجھ سے بھی بڑا غیرت والا ہے تو ویسے تو غیرت ایک انسانی احساس ہے مگر اللہ کی شان کے لائک غیرت کا اطلاق اللہ پہ ہوا اللہ بڑا غیرت والا ہے سب سے بڑی غیرت اللہ کی ہے اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے رب کی پھر مزید غیرت بڑی سیریس ہے اور اپنے حبیب کی عزت و ناموس پر جس شخص نے پہرہ دیا ہو اس کو جو پھر پھندے پہ چڑھائے تو یہ رب کی غیرت پہ کتنا بڑا حملہ تھا اور اس کی لاتھی بے آواز ہے اور لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اتنا مضبوط اقتدار کیسے ان کو لے کے زلیل و خار ہوگا حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید کا جھنڈا آج بھی اسلام آباد میں لہرہ رہا ہے اور نواز شریف دربہ در ٹھوکریں کھا رہا ہے اور یہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا آہ اسے دس صدیوں بعد بھی جب کوئی پوچھے گا کہ یہ مزار جو ممتاز حسین قادری کا انہیں کیوں غازی کہا جاتا ہے جب بچے اپنے والدین سے پوچھیں گے دس صدیوں بعد بیس صدیوں بعد بھی جب پس منظر سامنے آئے گا تو نواز شریف کی نسل پر بھی لوگ تھوکیں گے اور ممتاز حسین قادری کی وفا کا جھنڈا بلند کرنے والوں کی نسلیں بھی خوشبودار ہوں گی یہ ڈرایا تھا ورکہ بن نوفل نے کہ یہ سلسلہ ایسا ہے موت سے رکھتا نہیں کبھی سالانہ ورس کبھی مہانہ ختم کبھی کسی شہر میں جلسہ کبھی کسی مقام پہ جلسہ کبھی کوئی کتاب چھپ رہی ہے کبھی کوئی منقبت لکھی جا رہی ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا تو اس بنیاد پر نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ دینے کی بنیاد پر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ جب اس منصب شہادت پہ فائز ہوئے تو پھر تو ان کی مقبولیت میں اضافہ تھوک کے لحاظ سے ہوا پہلا کردار بھی بڑا کردار تھا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں ایک جمپ میں کتنا اوپر چلے گئے ممتاز قادری لیکن پھر بھی چونکہ اگری زندگی کے لمحات تھے اور یہ لوگوں میں تھا کہ پتہ نہیں یہ کب معافی مانگ لیں گے پتہ نہیں کب یہ توبہ کر لیں گے پتہ نہیں کب یہ کیا بیان دے دیں گے مجھے چھوڑ دو میں نے غلطی سے کیا یا کوئی پریشر آ جانے کے بعد اپنے کیے ہوئے پہ معاذ اللہ کب یہ منحرف ہو جائیں گے لیکن جب شہادت کی تصدیق کی مور لگ گئی تو پھر یہ سارے خدشے بھی ختم ہو گئے ماننے والے تو پہلے ہی مان رہے تھے لیکن یہ پھر مزید لوگوں کے ماننے میں آسانی ہو گئی اور پھر پوری دنیا میں نام گنجا اور وہ بھی پیار کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں شاید بعد بھی کوئی ایسی مثال نہ ہو پیر بھی دنیا سے جاتے ہیں شیخ الحدیث بھی جاتے ہیں عالم فاضل بھی جاتے ہیں حافظ قاری بھی جاتے ہیں لیڈر بھی جاتے ہیں سرحدوں پہ پاک ڈیوٹی دینے والے شہید بھی جاتے ہیں پیر مرید بھی جاتے ہیں مگر ایسا کہ میڈیا نے پورا بلیک آٹ کیا ہو ایک لفظ کی خبر تک بھی پمدنی لگی ہو اور پوری دنیا سے عاشق چلیں اور ساٹھ لاکھ سے بڑا مجمع جنازے میں کھڑا ہو یہ ایسے شخص کو صرف ممتاز حسین قادری ہی کہا جاتا ہے ورنہ چینلوں پہ ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے کہ جنازہ اس جگہ ہوگا اس ٹائم ہوگا فلان کا ہوگا وہ ذرا آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر بھی کہیں پانچ آزار کہیں دس آزار کہیں پچاس آزار ہاں اللہ والے جو ہیں اولیاء اکرام ان کے تو بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں لیکن میں اس بیس پر کہ پابندی کتنی تھی کہ جنازہ چھوٹا ہو یہ جو ٹائم تھا یہ ہم نے احتجاج سے بڑھوایا تھا وہ تو اسی صبح کو یعنی جس فجر کے وقت پھانسی چڑھایا تھا انہوں نے معاذ اللہ تو اسی صبح وہ نو بجے کے قریب جنازے پر مجبور کر رہے تھے تو اگلے دن تک ہم نے بڑھوایا تھا کہ اس جنازے میں شرکت کے لیے دور لوگ دور دور سے آنا چاہتے ہیں اس واسے تم ظلم تو تم نے کیا ہے مگر اب یہ جلدی تمہیں کیا ہے اور چشم فلک گواہ ہے پاکستان کی تاریخ میں پر امن ہونے کی ہسٹری جب لکھی جائے گی تو کسی کی مٹھی میں اتنا اختیار ہوتے ہوئے پر امن رہنے کا ایسا ثبوت کہیں نہیں ملے گا جتنا اس دن ہم نے دیا تھا یعنی ساری پاکستان کی قیادت اپنی طرف سے یہ اعلان کر رہی تھی اور وہ مجمع جہاں پاؤں رکھ کے ایک منٹ بھی ٹھہر کے کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا اتنی موجیں سٹیج کی طرف آ رہی تھی اور اتنے بندے لیاقت باگ کے اندر نہیں تھے جتنا پورے پنڈی میں پھیلے ہوئے تھے اور سب نے مجھ پہ چھوڑ رکھا تھا کہ تحریک رہائی کے چیرمین کی حسیت سے یہ جو اعلان کریں ہم اس پر عمل کریں گے بلکہ صرف یہ اہد ہی نہیں تھا لوگوں کا یہ بے حد اسرار تھا کہ جنازہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے پڑھیں گے تو اگر ایک منٹ کا اعلان میں کر دیتا تو کسی کے بس میں نہیں تھا سترسی لاکھ لوگوں کو کنٹرول کرنا ایک منٹ میں ہم تختہ اُلٹ سکتے تھے اور اس حد تک یعنی سیکولٹی فورسز میں بھی انقلاب تھا کہ اگر یہ چل پڑے تو پھر ہم ان کا ساتھ دیں گے ان پر گولیاں نہیں چلائیں گے یہ آخری لمحے تک مشاورت جاری رہی لیکن چونکہ جو میں چاہتا تھا کہ سارے اس مشاورت میں شریک ہوں اور پھر اعلان کیا جائے اور اس میں پھر ایسا کنٹرول پاس ہو کہ جہاں لوگوں کو روکنا چاہیں روک بھی سکیں بڑھانا چاہیں بڑھا بھی سکیں تو اس کا میکنزم کوئی تیار کیا جائے مگر وہ تو ایسا ایک سمندر تھاٹھیں مار رہا تھا کہ جس کو ایک بار وہاں سے رخ موڑ کے پھر اسے کنٹرول کرنا اس کے لحاظ سے کوئی لگام ہمارے پاس نہیں تھی چونکہ درمیان میں بڑے 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 اہم مقامات تھے دارالحکومت کے جہاں سے گزر کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جانا تھا اور اس دن جذبات جو ہے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں رہے تھے کہ لوگ ٹکرانے میں انہیں اپنی جان کا کوئی خدشہ نہیں کوئی فکر نہیں تو پاکستان کی ہسٹری میں اللہ کے فضل سے ہم نے وہ امن کی تاریخ رکم کی ورنہ جن کی قیادت میں دو چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار لوگ ہوتے ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس دن ہمارے ساتھ ساتھ ستر لاکھ افراد تھے اور ہم اعلان کرتے اگر اپنے شریع زوابط قوانین پیش نظر نہ ہوتے کہ چلو جنازہ ہم نے وہاں پڑھنا یہاں ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو ایک بندہ بھی لیاقت باگنا ٹھہرتا اور پھر روکنا آگے مسئلہ تھا سب کے لئے اور اگر چند کو روک بھی لیتے تو پھر بھی لاکھوں لوگ تو پارلیمنٹ پہنچ جاتے اور پارلیمنٹ پہنچ کے پھر ڈی چوک میں نہ رکھتے پارلیمنٹ کے اندر جاتے پارلیمنٹ کی چھت پہ بیٹھتے ساری وزارتوں کے دفاتر پہ قبضہ کر لیتے کہ یہ ملک عاشقوں کا ہے یہاں پر عاشق قصولی کیوں چڑھایا گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ لاہور میں پڑھا گیا تھا اور تقریباً چھے لاکھ افراد اس جنازے میں تھے اور اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا جنازہ تھا تو سارے شرقہ کے لب و لہجہ میں یہ شدت تھی کہ کیوں ایسا ہوا ہم ایک بندہ نہیں اپنا بچا سکے کہ جو اپنی دکان کے لیے تو نہیں اس نے کردار ادا کیا ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کے لیے اس نے کردار ادا کیا تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکے تو ایک ہی جواب تھا کہ چونکہ حکومت اپنی نہیں تھی ملک اپنا نہیں تھا راج انگریز کا ہے اس واسطے ہم بے بس ہو گئے ہیں یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب برے صغیر کے مسلمانوں نے کہا دکانیں پھر بنا لیں گے کاروبار پھر کریں گے پہلے وہ ملک تو بنائیں جہاں ناموس رسالت کے ہیرو پھندے پہ تو نہ چڑھیں یہ تیزی آئی جس کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا اور وہ سلطنت بنی کہ جو روے زمین پر مدینہ منورہ کا ایک اکس جمیل ہے اب جب لیاقت باگ کے اندر باہر ساٹھ ستر لاکھ افراد کھڑے تھے اور پھر ہمیں پکڑ پکڑ کے پوچھ رہے تھے اب تو ملک بھی اپنا تھا اب غازی کیوں پھندے چڑھا اب ہم واپس نہیں جائیں گے ملک اپنا تھا تو پھر بھی غازی پھندے پہ کیوں چڑھا کہ حکمران امریکہ کے غلام تھے تو پھر آج ہم نے اپنے ملک میں اپنا راج قائم کرنا ہے یہ ڈیمانڈ تھی سب کی جس میں انہوں نے ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے اپنی وفاؤں کا ذکر کیا کہ یہ آپ اعلان کریں جنازے پر کہ اس کے باوجود اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک بار میں اعلان کر دوں حالانکہ بڑے بڑے ملت کے پیش ہوا ٹانگیں ان کی کانپ رہی تھیں انہیں کہا گیا اعلان کرتے نہیں ہمارے چیئرمین صاحب اعلان کریں گے وہ جو کہیں گے ہم ان کے ساتھ سلیں گے تو اب آگے اگر اپنے ہی ملک کے جی ایچ کیوں کہ اندر فوج داخل یہ عوام داخل ہوتے اپنے ہی ملک کے پارلیمنٹ میں اپنے ہی ملک کی جو منسٹر کالونی ہے اس کے اندر تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کتنی قتل و غارت ہو جاتی کس حد تک پاکستان کے اساسی ڈھانچے کو نقصان پہنچتا تو ہم نے سارا جمع تفریق کر کے کہ اپنی جان کا تو مسئلہ نہیں ہے یہ ملک ہمارے اباؤ اجداد نے بیس لاکھ جاننے دے کے بنایا تھا اور ادھر دشمن کی فوجیں تیار کھڑی ہیں انڈیا کی تو ہم اگر آج اس موقع پر بصیرت اور فقاحت سے کام نہیں لیں گے تو اس سے کہیں مزید بڑا نقصان نہ ہو جا ورنہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اب تو ملک بھی اپنا تھا اب تو یہ بہانہ نہیں کہ ملک اپنا نہیں تو ہم کہتے حکومت اپنی نہیں تھی اس لیے وہ کہتے تھے پھر حکومت کیسے اپنی آئے گی اور ان کا دوسرا اسرار تھا کہ آج اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر سیاسی پارٹی کا اعلان کرو یہ اس طرح کی سوچ یعنی غالب ذہنوں میں آئی وہی لوگ جو کہتے تھے ووٹ کی بات نہ کرو باقی جو کچھ مرضی ہے ہم سے مانگو اس دن یہ سمجھ انہیں آئی تھی جو بات خائدہ علی سنت مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ زندگی بھر سمجھاتے رہے اور اس قوم کو سمجھ نہ آئی اس دن عارضی طور پر سمجھے ہوئے تھے سارے اگرچہ وہ سمجھ زیادہ دیر برقرار نہ رہی اور پھر گزشتہ الیکشن میں جو ہوا وہ سامنے ہے لیکن ممتاز قادری کا یہ فیض کم تو نہیں کہ کتنے ذہنوں کو اس نے انقلاب آشنا کیا ہے کتنے لوگوں کی سوچ بدلی ہے یہ علیدہ ہے کہ آگے اس سوچ کو صحیح طریقے سے منظم نہیں کیا جا سکا یا پھر اس سوچ پیش اب خون مارا گیا یا اور کسی طریقے سے اسے استعمال کیا گیا لیکن ممتاز قادری کے خون نے تو انقلاب کی نوید سنائی جب آغاز تھا تو میں نے حالانکہ فقاحت اور شائری یہ دونوں لے کے ساتھ ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے شائری خیالات کی فضاؤں میں اڑتی ہے اور فقاحت قرآن و سنت کے حقائق کے سمندر میں گوتا لگاتی ہے شائر جو بھی زمین و آسمہ کے قلابے ملا دیں ان کا شعبہ ہی ایسا ہے کہ جتنا زیادہ غلوب کریں یا ماذا اللہ خاص شورا سے ہٹ کے دنیا کے معاملے جتنا بڑا جھوٹ بولیں اتنی زیادہ داد ملتی ہے اور فقی یہ ہے کہ اس نے شریعت کو پیش نظر رکھنا ہے اور ذرہ بھر بھی شریعت سے ہٹے گا تو مجرم قرار پائے گا اس شریعت کے پہرے کے ہوتے ہوئے میں نے اس وقت آغاز میں یہ منقبت لکھی تھی ممتاز حسین قادری کے بارے میں یعنی ابھی دو ہزار گیارہ تھا دو ہزار بارہ تیرہ یہ سارے مرحلے میں کہ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اہد روان کا قول اور اقرار قادری فیضِ رضا سے پیکرِ کردار قادری صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری تو اگرچہ مجھے تو کل کی بھی خبر نہیں تھی کہہ میں یہ رہا تھا کہ صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اور شریعت کے لحاظ سے مجھ سے یہ بھی مفتیانِ کرام مواخضہ کر رہے تھے کہ بندہ زندہ ہو اس کا کوئی پتا نہیں ہوتا کب اس کا دل پلٹ جائے تو اس نے کل اگر کوئی بیان دے کے معذرت کر لی تو تمہارا کیا بنے گا تو ہم نے اللہ کے بروسے پہ کہا ہمارا غازی ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا تو صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری اور یہ جملہ بھی یہ شیر جو اگلا ہے ایک دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت سب اداروں کو آج بھی نظر آ رہی ہے میں نے کہا تھا میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری اب دیکھو کس گلی میں قادری نظر نہیں آیا پورے ملک میں اور ملک سے باہر اور پھر یوں نظر آیا کہ ادارے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ جب یہ لبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے میں مست ہوتے ہیں تو انہیں کوئی خدشہ نہیں ہوتا کہ کوئی گولی مارے گا کوئی آگ میں ڈالے گا یعنی اس قدر ان کو حضوری مجسر ہوتی ہے کیونکہ نعرہ ہے ہی حضوری والا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تو اس بندہ ناچیز نے کہا تھا جب ابھی ممتاز قادری کے نام لینے پر بھی پابندی تھی تقریر نہ کرو نام لوگے ایف ای آر کٹے گی نام لوگے تو زلہ بندیاں ہوں گی نام لوگے تو دشتگردوں میں نام لکھا جائے گا نام لوگے تو امریکہ تک تمہارا نام دشتگردوں کے سہولتکاروں میں شمار ہوگا اس بندہ ناچیز پہ امریکہ میں کتابیں چھپیں اس بیس پر انگلیش میں کہ یہ ایک سہولتکار ہے دشتگرد کا کہ اس نے قرآن و سنت سے دلیلیں دی ہیں ان ساری چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ اب ہر گلی میں پاؤگے تیار قادری اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے اور وہ آواز یہ ہے ہم نے امریکہ تک پیغام بھیجنا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے گا لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرعت و بہادری جرعت و بہادری جرعت و بہادری غازی تیرے جان نشار بے شمار بے شمار غازی تیرے جان نشار بے شمار بے شمار غازی تیرے پیروکار بے شمار بے شمار اس کے ساتھ ہم ایک قرارداد منظور کرنا چاہتے ہیں ایک شخص کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سزائے موت دی ہے لیکن ابھی وہ زندہ ہے ملک سے باہر ہے پرویز مشرف اس کو بھی اسی سپریم کورٹ نے سزا سنائی اب ممتاز قادری کی حمایت میں بولیں تو جرم اور پرویز مشرف کی حمایت میں کوئی بولیں تو اس کو ہیرو سمجھا جائے کیا اس میں توہین عدالت نہیں ہے پرویز مشرف کے لیے وہ ذابطہ کیوں نہ رہا اگر پیپلز پارٹی والے بھٹو کے قتل کو عدالتی قتل کہیں تو پھر سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے تو ممتاز قادری کے لحاظ سے کیوں ہے تو اس بنیاد پر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے وہ ظلم کرنے والے ان کے ساتھ جتنے یہ شریک تھے یا دوسرے وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے لیکن تم بات کرتے ہو جمہوریت کی اگر قرآن کی کرو تو پھر تو تم شہیدی نہ کرتے دین کی کرتے بات تو تو جمہوریت میں تمہارے ہاں چند ہزار ووٹوں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے چند ہزار وہ بھی جب بندہ سامنے ہو بار بار مانگے جا کر تو جس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ستر لاکھ ووٹ کھڑے تھے جنازے میں تو کیا یہ پڑھنے والے آقل بالغ نہیں تھے کیا ان کا شعور نہیں تھا کیا ان کا کوئی وزن نہیں تھا تو جس بیش پہ تم اسمبلی کے اندر چوروں کو ڈاکووں کو بدکاروں کو ان کے آرڈر تیار کر کے جرم کے باوجود جیلوں سے نکال کے لے آتے ہو کہ آخر عوامی نمائندہ ہے اس کا حق ہے یہ اگرچہ قاتل ہے مگر اس کے لیے جیل یوں ہوگی جیسے ریسٹ ہوس ہوتا ہے یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو ممتاز حسین قادری کو ظلم تو تم نے پہلے اتنا کر دیا تو جانے کے بعد کم از کم اب تو دیشتگردی کا لیبل اس کے نام سے اتار دو اگرچہ وہ تمہارا محتاج نہیں اسے رب العرش نے جو عزت دی تم اس کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں دے سکتے اس بنیاد پر جو تمہاری جمہوریت ہے یہ جو کھڑے تھے لیاقت باغ میں آخر یہ بھی انسان تھے اور ان میں کئی وہ بھی تھے جو خود ساٹھ ساٹھ لاکھ ووٹ لے کے منتخب تھے ان میں کئی وہ بھی تھے جن کے ایسی ایسی ازار مرید تھے اتنا بڑا عوامی یہ مائت کا اجتماع جس کے لیے ہے وہ دیکھی نہیں رہا سامنے بظاہر تو ان ووٹوں کا کیوں اعتبار نہیں ہے لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ممتاز حسین قادری کو سرکاری طور پر ہیرو قرار دیا جائے اور یہ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کے ہیرو قرار دینے کے وہ محتاج نہیں جو خود زیرو ہوں ان کا ہیرو کہنا کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانونن جو پورے ملک میں عرص کی تقریبات کے لحاظ سے پابندیاں ہیں وہ اٹھیں وہاں پابندیاں ہیں دربار شریف پر کہ امریکہ کہتا ہے وہ دیستگرد کے بندے کے مزار پر اتنا مجمع کو کٹھا ہے تو یہ پھر دم حلانہ شروع کر دیتے ہیں پھر یہاں پابندیاں وہاں پابندیاں کوئی نہ جائے یہ وہ اس طرح کی صورتحال اور پھر چینلوں پہ پابندی اخبارات پہ کہ عدالت نے اس کو گستاق دیستگرد قرار دیا تھا تم کیوں خبریں چاپتے ہو تو کم از کم اتنا تعاون تو اس کے ساتھ کر دو جو تمہارا بھلا ہے اور جس ڈیتھ سیل کے اندر اس نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے جہاں بار بار اس کو ذات رسول علیہ السلام کا دیدار ہوا تو اب اس شل میں کسی زانی بدکار کو نہ رکھو وہاں نام ممتاز حسین قادری کا لگاؤ اور اندر قرآن و سنت کی علوم کی لیبریری بنا دو تو یہ قراردہ تم سب کو منظور ہے سب کو منظور ہے جرعت و بہادری جرعت و بہادری اب یہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے اس کی مختلف جہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے فرض کے لحاظ سے الیواقیت والجواہر فی بیان اقائد الاکابر اس سے ایک عقیدہ ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور ادھر السیف المسلول علامن سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتابوں کے نام ہی ایسے ہیں ہم لبرل ہوئی نہیں سکتے ہیں میں ہی کربل کتاب کا نام ہے لٹکتی تلوار اس کی گردن پہ جو رسول پاک کو گالی دے امام تقی الدین صبح کی اس کے اندر ناموس رسالت پہ پہرے کے لحاظ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب کا کیا تقاضہ ہے یہ صفحہ نمبر پانچ سو پچیس پہ کہتے ہیں وَمِنْ تَوْقِیرِهِ تَوْقِیرُ اَصْحَابِهِ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں سے یہ ہے کہ اصحاب رسول علیہ السلام کا بھی عدب کیا جائے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کا حصہ ہے وَمِنْ تَوْقِیرِهِ تَوْقِیرِهِ تَوْقِیرُ اَحْلِ بَیْتِهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تَوْقِیر میں ہے اَحْلِ بَیْتِ اَتْحَابِ علیہ مردوان کی تَوْقِیر تو یہ دونوں پہلو یہ تحفظ نموسِ رسالت کا حصہ دونوں پہلو ہمارے آئیمہ نے لکھا ہے کہ کرسچن اور یہود بڑی گندی سوچے ہیں ان کے خلاف آیات ہیں ان کے کفر پر آیات ہیں جو ہم نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہمارا ہر عرف پر ایمان ہے اگرچہ امریکہ زور لگا رہا ہے کہ ان کے معنے بدلو یا لفظ بدلو مگر آئیمہ نے لکھا ایک بات میں ایک بات میں وہ اس امت کے کچھ کلمہ گو لوگوں سے بازی لے گئے یعنی جو بظاہر آپ نے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں یہود اور نصارہ کس سے کہ ان سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے بہتر نبیوں کے بعد کون ہیں اگر جہود سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ نصارہ سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ اور مسلمانوں کا ایک گروہ وہ ہے یعنی جو دعوے دار ہے مسلمانی کا ان سے پوچھا جائے کائنات میں سب سے برے کون لوگ ہیں تو استغفراللہ وہ سرکار کے اصحاب کا نام لیتے ہیں اور یہ کوئی الزام نہیں یہ چینلوں پہ بھونکنے والی جنہیں جو بھونکا اور اس بھونکنے والی کے پیچھے اب کتنے بھونک رہے ہیں تو یہودی سب سے اچھا اصحاب موسیٰ کو جانے اور کرسچن سب سے اچھا اصحاب عیسیٰ کو جانے علیہ السلام تو مسلم 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 وہ ہے جو کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہتر اصحاب محمد علیہ السلام کو جانے اور اصحاب کے اندر اس ترم میں آل بھی شامل ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی مثل ہے ہی نہیں تو اس بنیاد پر اب اگر امام شارانی کہتے ہیں کیسے تان جائز ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے دلوں کے ذریعے سے دین سفر کر کے ہم تک پہنچا درمیان میں پل وہ ہیں ان سے ہو کے یہ نہر آگے ہم تک سہراب کرنے آئی اور اگر وہ ایریئی مازاللہ لودگی والا ہو تو ہم تک خالص دین کیسے پہنچتا کیسے جائز ہے کیسے جائز ہو سکتا ہے تان فی حملات دین وَمَلْ لَمْ يَعْتِنَا خَبْرٌ النَّبِيِّنَا اِلَّا بِوَاسَطَتِهِمْ ہمیں تو ہر خبر پہنچی ہے ان کے ذریعے سے ہم سارے اس کو اللہ کا قرآن مانتے ہیں اللہ کا کلام مانتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جس کے سامنے اترا ہو ہم میں سے کوئی نہیں جس نے جبریل کو دیکھا ہو جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور درمیان میں چودہ صدیہ ہیں اس کے باوجود اگر یقین ہے تو یہ صحابہ کا کردار ہے ورنہ پچھلی گلی میں کی ہوئی بات دیوار کے پیچھے کی ادھر کوئی ہمیں گواہی کے لئے کہے گواہی دو کی یہ ایسے ہے تو ہم نہیں دے سکتے مگر ادھر چودہ صدیوں بعد بھی دے رہے ہیں کہ جنہوں نے آگے پہنچایا انہوں نے اگلے تیار ایسے کیے خود تو وہ معتبر تھے ہی انہوں نے آگے بھی معتبر تیار کیے اور اس میں اب یہ جو ایریا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن میں اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کے نفوس قدسیہ بھی ہیں مگر تواتر کے لئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کی جماعت ہے یہ لوگ جو ہیں اگر معذ اللہ ان کے دین پر عدم اعتماد کوئی کر لے تو پھر قرآن پہ یقین کیسے آئے گا پھر ایمان کیسے ہوگا پھر اسلام کیسے ہوگا اس واسطے ان پہ تنقید یہ نہیں کہ ایک فلان قبیلے کا بندہ تھا اس کو گالی دے بھی لے تو کیا ہوگا وہ کوئی آل نبی ہے ایک فلان قبیلے کا ہے ایک یمن کا ہے ایک فارس کا ہے ایک شام کا ہے ایک کسی قبیلے کا ہے اگر کچھ کہ بھی لے تو کیا ہوگا تو ہمارے آئیمان نے کہا یہ ہوگا کہ پھر قرآن نہیں مان سکوگے جنہوں نے فی اسمائی رجال اس کی جلد نمبر ایک ہے اس میں ہمارے جو سیاستہ چھے کتابیں موتبر ترین قرآن مجید کے بعد ان میں ایک امام نسائی کی کتاب ہے سنن نسائی ان کا یہ قول انہوں نے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پہ ذکر کیا سو الہ ابو عبد الرحمن ان نسائی ان معاویت ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی انہما صاحب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امام نسائی سے پوچھا گیا خاص وہ صحابی جن پر زیادہ جگڑا لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں کہ کیا انہیں کچھ کہ لیں تو کوئی حرج نہیں یا انہیں بھی کچھ نہیں کہنا امام نسائی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرما ان اسلام کا دار مثال دے کے سمجھایا فرما تجھے سمجھ یوں آئے گی کہ اسلام یوں ہے جیسے ایک گھر ہوتا ہے دار لہا باب وہ جس کا دروازہ ہے فباب الاسلام اس صحاب تو کا اس گھر کا دروازہ صحاب ہے جس گھر کو نام اسلام ہے اس گھر کا دروازہ صحاب ہے پھر فرما اب جو دشمنان اسلام ہیں ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسلام پہ ڈریکٹ حملہ نہیں کریں گے دروازے کو توڑیں گے آکے چور دروازے پہ آتا ہے حملہ دروازے پہ کریں گے ڈریکٹ اسلام پہ حملہ نہیں کریں گے حملہ دروازے پہ کریں گے فمن آز السحاب تھا انما اراد الاسلام فرما جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے اصل اس کا نشانہ اسلام ہے مگر وہاں پہنچ تب سکتا ہے دروازہ تو ٹوٹے پہلے پھر اندر داخل ہوگا اور لوگ کہتے ہیں یہ در والے ہیں یہ در والے اگر اس معنی میں کسی نے در والا کہنا ہے صحابہ کو تو کہے یہ اس مثال کے لحاظ سے ورنہ جن کا انتخاب رب ذل جلال نے کیا ہو ان کو کسی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر کیاس نہ کرو سرکار فرماتے میں نے چونے ہی نہیں میں چنتا تو پھر بھی جو ان کے خلاف بولتا اسے جہنم میں جانا پڑتا یہ تو چنے ہی میرے رب میں ہے اب بہتا 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 معقول بات کہتے ہیں جو دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہو زور زور سے کیا اس کا مقصود دروازہ کھٹ کھٹانا ہے نہیں اس کا مقصود اندر جانا ہے تو جو صحابہ پہ تان کر رہا ہے اس کا فوکس اس کا نشانہ یہ دروازہ نہیں اندر اسلام ہے دروازہ وہ کھٹ کھٹاتا ہے جو اندر داخل ہونا چاہتا انما یرید دخولت دار اس گھر کے اندر داخل ہونے کا یہ ارادہ کر رہا ہے تو پھر فرمایا اب ایک قدم مزید آگے چلو رس صحابہ متلقن ان پہ تان کرنا بھی کچھ بھی بندے میں حیاء ہو تو مشکل ہے تو پھر کیا رستہ کیسے بنائیں گے وہ تان کرنے والے کہتے ہیں فمن اراد معاویت فانما اراد صحابہ تا اس دروازے پر حملے کا بہانہ حضرت میرے معاویہ کو بنایا جاتا ہے تو تان معاویہ تان صحابہ ہے اور تان صحابہ تان بر اسلام ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بک بک کرنے والا اسلام کے خلاف بک بک کر رہا ہے اور اس کی ہمت نہ تھی کہ ڈریکٹ اسلام پر حملہ کرتا اس نے ان کو آڑ بنایا ہے کہ ان کے بارے میں بول لینا ہلکی سی بات ہے پھر ان کے ذریعے صحابہ تک اور صحابہ کے ذریعے پورے اسلام تک اس واسطے اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ پورے اسلام کا محافظ ہے اور اس کے دامنے میں ممتاز قادری پلتے ہیں توجہ تو کرو یہ جو کمپنی اب جن کو احتجاج سوجا ہے میرے خلاف ان سے پوچھو گیرٹ ویلڈر کے وقت تم کہاں مرے ہوئے تھے جو سرکار دعالم کو بھونکا تم کہاں سوئے تھے اس وقت جب گیری جونز بھونکا تم کہاں سوئے تھے اس وقت جس وقت چرلی کے ایک جملے پر ہم نے ریلوے سٹیڈیو میں شان رسول صلی اللہ کانفرنس کی اس وقت تم تمہارے جسم میں جان نہیں تھی جب ممتاز قادری نموس رسالت کے لیے نکلا اور اس کا جھنڈا لے کہ ہم نکلے کیا تم اس وقت پاکستان میں نہیں رہتے تھے اے بھنگ پینے والو جواب دو نموس دین پہ پہرہ ہم نے دیا ہے آج تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا اور الٹے پنکوں کے ساتھ لٹک لٹک کنارے لگا رہے مر جائیں گے غیث میں یہ لوگ مگر حق مسکراتا رہے گا اس ملک میں میں ان کو دکھا سکتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کی اببا جی حت عبداللہ کے خلاف کتاب چپی کمینوں نے شاہی تک کوئی بولا اس موضوع پہ کروڑوں سلام ہو مولا علی کو مگر مولا علی کو ہر شان میرے نبی کے صدقے ملی ہے تو میرے نبی کی اببا جان کو کے خلاف کتابوں پر کیوں نہ ان مردوں کی غیرت جا گی کوئی مثال دیں یہ کیا کمپنی ہے حضرت سیدنا عبداللہ سرکار کی اببا جان ان کا جشن کیوں نہیں منایا جا رہا حضرت امیر حمزہ سرکار کے لیے جان دینے والے کیا اس لائق نہیں کہ ان کا جشن منایا جائے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں سرکار نے فرما رد علی کو باپ کہ بلاتا ہوں ان کا جشن کیوں نہیں ہے میں پوچھتا ہوں آج جنہ جشن یاد آئے اپنے باپ دادے سے تو پوچھو اور اگر سرکار کی وجہ سے ماننا ہے تو جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے اسے ماننا ہے مالا علی کی وجہ سے ماننا ہے تو جس نے مولا علی والا کلمہ پڑھا اسے ماننا ہے یہ ہے دین اور اس پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آخری سانس تک قیم رہنا ہے آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے مسجدیں جلائی جا رہی مسلمانوں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں گلی گلی میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے داڑیاں پکڑ پکڑ کے آنکھیں نکالی جا رہی ہیں اور اسی بھارت میں آیا ہوا ملعون ٹرمپ پھر کہتا ہے کہ بھارت میں تو ساری آزادیاں ہیں مسلمانوں کو یہ سارے جرم کا پاتنر ہے موٹے کے ہر خون خاری کا داگ ٹرمپ کے لباس پر بھی ہے اور یہ تھپکی دینے آیا تھا آگ بجھانے نہیں لگانے آیا تھا اور مسجدوں کے مناروں پہ چڑھ کر دیشت گردی کرنے والے آر ایر سیس کے گھنڈے یاد رکھیں مناروں پہ چڑھنے والوں تیاروں کا ابھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ یہ سرزمین ہند کی ریجسٹری علامان رسول اللہ سلام کے نام ہے ادھر ایسے حالات ہیں پھر ادھر عورت مارچ میرا جسم میری مرضی یہ کہاں کی لوڈیاں ہیں جو رب کو اکڑ رہی ہیں یہ ملک ان کا ہے جو کہتے ہیں ہمارے جسم پہ رب کی مرضی چلے گی نکل جائیں یہ لوڈیاں پاکستان سے ایک ان کی حمایتی کہہ رہی تھی کوٹ میں پاکستان سب کا ہے اور جیسے کوئی رہنا چاہے اسے رہنے دینا چاہیے جو کرنا چاہے تو کیا تم کپڑے اتار کے چلنا چاہو تو ہم چلنے دیں گے ادھارے نوٹ کریں عورت مارچ کے نام پر بے حیائی فراشی بدکاری ہم اس دیس میں برداشت اور سارے بولو برداشت میں جائے برداشت برداشت آلیہ کا ہے فیضان آلیہ کا ہے فیضان پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ ملک سب کا ہے ملک کلمے کی بیس پہ بنا ہے جس نے کلمے سے ٹکرانا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے یہ کلمے کی بیس پہ بننے والا ملک ہے یہاں کنجروں کو کھلا راج نہیں کرنے دیں گے یہ ویسٹ کے گھٹروں سے نکل کر آ کے پاکستان کو وائرس زدہ کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی والوں سے پوچھو کرونا وائرس چاہیے تجھے یا اس وقت بھی اپنی مرضی کرو گے پوچھو ان سے ان کے گھٹروں سے نکل کے آئے ہو کہ کیا ہوتا ہے پھر لہٰذا پاکستان اسلامیک سٹیٹ ہے شیطانوں کو کھلی چھٹی نہیں رہ سکتے یہ بیس لاکھ شہیدوں کے خون پہ بنا تھا کنجر ان میں ایک بھی نہیں تھا ان کنجریوں لونڈیوں جیسی کوئی نہیں تھی وہ نوے ہزار پاک باز عورتوں کی عزتیں لٹی تھی وہ دو کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑے تھے اور بیس لاکھ نے جاننے دی تھی پھر یہ مدینہ منورہ کی کالونی بنی تھی اور اب یہ یورپ کا محلہ بنانا چاہتے ہیں نہیں بننے دیں گے اس کو نہیں بننے دیں گے